اور کراچی میں کے الیکٹری کے ناہلی نے شہریوں کو خون کے آنسوں رولا دیئے لوڈ چیڈنگ نے جہاں شہریوں کا جینہ دو پھر کر دیا وہیں کاروباری حضرات کے لئے بھی مشکلات کھڑی کر دی بزنس مین گروپ کے چیئرمن اور سابق صدر کے سی سی آئی سراج قاسم تیلی نے وزیراعظم عمران خان سے کراچی میں جاری بدترین لوڈ چیڈنگ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سراج قاسم تیلی صاحب موجود ہیں تیلی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا بات چیت ہوئی آپ کے عمران خان صاحب کے درمیان اور کیا یقین دھیانی ہیں انہوں نے کرائی ہیں بجلی کے مسئلے کو لے کا بھائی بسم اللہ ربان رہی ہیں ہم نے پریس کا ہے بات یہ بھائی جو سواج میں نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے کے الیکٹرک فیڈرل حکومت کے انڈر میں آتا ہے اور کے الیکٹرک کھڑ بڑ کر رہا ہے اور ان کے یہ ایم این ایز ایم پی ایز ایتیزار بھی کر رہے ہیں بھائی پاور آپ کے پاس ہے آپ آپ اس کو ٹھیک کرو اگر اس کو کریکشن کرو آپ کو کراچی آنا چاہیے آپ کے پلٹا چاہیے اور اس کو ٹھیک کرانا چاہیے کہ کے الیکٹرک نے جو ظلم کیا ہوا ہے شہر کے اوپر اس کی کوئی لیمٹیشن نہیں ہے اور کوئی بھی پولٹیکل پارٹیا سب باتیں بڑی بڑی کر رہی ہے کام کسی نے کرنا نہیں ہے کراچی سے طرح بڑا ریوینیو لے کے جاتے ہیں سارا ملک کے طرح سے چلاتے ہیں اور کراچی کے لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں جو کراچی والے لوتے رہے ہیں تو ہم نے یہی بات کی ہے ہم نے یہی پوچھش کی ہے اخباروں کے ذریعے کسی طرح یہ پیشن پہنچے اور مجھے تو سب سے بڑی جو سمجھ میں نہیں آتی بات وہ یہی نہیں آتی کہ یہ لوگ جو پاور میں ان کے چودہ ایمینے 보니까 کس کس بات کر رہے بھائی اپنے پرائم ن السٹر کو کہے کہ اس کو ٹک کرو اٹیزاز کسے کر رہے ہیں اپنی حکومت سے کر رہے ہیں اپنے پرائم نسٹر سے کر رہے ہیں ان کا کام ہے ٹھیک کرنا یہ ٹھیک نہیں کرا پا رہے ہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کراچی کے ساتھ انشاف نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سراج قاسم صاحب آپ کو